اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جانیں گے افغانستان کے ثقافتی ورسے تخت رستم کے بارے میں تخت رستم افغانستان میں قدیمہ سارے قدیمہ کا مقام ہے یہ ملک ثقافتی ورسے کو ظاہر کرتا ہے اس جگہ میں ایک سٹوپا یہان کا کمپلیکس شامل ہے جو ایک پہاڑ میں کھو دی ہوئی ہے یہ حتے میں بدمت کو ظاہر کرتی ہے سائر کی فانہ فانہ تعمیر واسعہ ثقافتی ناصر کو ظاہر کرتے ہیں تخت رستم ناصر فغانستان کی مذہبی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ قدیم زمانے کی پچیدہ کارگری کا ایک نشان بھی ہے تخت رستم میں پائے جانے والے پچیدہ نقشنگار اسے اختی ڈیزائن کارگروں کی فنکاری کو ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے چٹان سے اس کو بنایا خادثے تراشی کی اس جگہ میں متعدگاروں اور جمبر ہیں جس کا مرگز سٹوپا ایک منفرے طرز تعمیر کا حامل ہے شمالی افکرنستان میں واقعہ تخت رستم اپنے پتھر میں صدیوں کی تاریخ رکھتا ہے یہ قدیم جگہ ایک اہم بدھہنکہ کے طور پر غام کرتی تھی اسے اکثر فارسی لوگ دستانوں کے افسانوی بادشاہ رستم سے جوڑا جاتا ہے لیکن تخت رستم کی اصل اتداء کشان سلطنت کی حشالی سے ملتی ہے یہ وہ وقت تھا جب پھیتے میں بدھمت پروان چڑھا تیسنی سے ساتنی صدی کے دوران تخت رستم نے بدھمت کے پھیلاؤں مہم کے دار ادا کیا تھا یہ بدھمت کی عبادت اور تعلیم کے مرکز کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے مذہبی اہمیت کے علاوہ یہ تجارت کے لئے بھی استعمال ہوتا رہا ہے یہ کیسی جگہ تھی جہاں تجارت سے تعلق رکھنے والے مخفیب لوگ آپ بیس میں ملتے تھے تخت رستم کو بیسنی صدی کے اوائل میں فرانسی ماہری نے سارے قدیمہ نے دریافت کیا تخت رستم ایک مقافتی اور تاریخی مقام ہے جو گلستان کے ماضی کو ظاہر کرتا ہے